اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سے میری کیفیت بخار کیسی ہو جاتی لیکن میں کمبل نہ اڑتا یہاں تک کہ میں ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور ان سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جب تم میں سے کوئی ایسا ناغوار خواب دیکھے جو کہ اسے برا معلوم ہو تو چاہیے کہ اپنی بائیں طرف تین مرتبہ تھوک دے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے کیونکہ ایسا کرنے سے وہ خواب اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے گا ابن ابی عمر سفیان محمد بن عبد الرحمن مولا آلِ طلحا عبدِ ربیہ یحیی سعید محمد بن عمرو بن القماہ ابو سلمہ ابو قطاداہ حضرت ابو قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے لیکن اس میں ابو سلمہ کا قول میں خواب دیکھتا جس سے میری کیفیت بخار کیسی ہو جاتی تھی لیکن میں چادر نہ اڑتا مذکور نہیں ہے حرملاہ بن یحیی ابن وحب یونس اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے ان میں بھی حضرت ابو سلمہ کا قول مذکور نہیں اور حضرت یونس کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ جب وہ نیند سے بیدار ہو تو تین بار اپنی بائیں جانب تھوکے عبداللہ بن مسلمہ ابن کعنب سلیمان ابن بلال یحیی بن سعید ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جب تم میں سے کوئی ناپسند چیز کو دیکھے تو اپنی بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دے اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے کیونکہ ایسا کرنے سے وہ خواب اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے گا حضرت ابو سلمہ نے کہا جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں ایسے خواب بھی دیکھتا جو مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوتے لیکن میں ان کی پرواہ نہ کرتا تھا قطعباہ محمد بن رمح لیس بن سعد محمد بن مسنہ عبدالوحاب ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن نومیر یحیاء بن سعید ابو سلمہ ان اسناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے سقافی کی حدیث میں ہے ابو سلمہ نے کہا میں ایسے خواب دیکھتا تھا باقی روایات میں ابو سلمہ کا یہ قول مذکور نہیں اور ابن رمح کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ اور چاہیے کہ اپنا پہلو تبدیل کر لے جس پر سویا ہوا تھا ابو طاہر عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس عبد ربیہ بن شعید ابو سلمہ ابن عبد الرحمن حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک خواب اللہ کی طرف سے اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں پس جو ایسا خواب دیکھے جس میں کوئی ناغوار چیز ہو تو اپنی بائیں طرف تھوک دے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے ایسا کرنے سے وہ خواب کوئی نقصان نہ پہنچائے گا اور نہ کسی کو یہ خواب بتائے اور اگر اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو جائے اور دوستوں کے علاوہ کسی کو نہ بتائے ابو بکر بن خلاد باہلی احمد بن عبداللہ بن حکم محمد بن جعفر شعبا عبد ربیہ ابن سعید حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں ایسے خواب دیکھتا جو مجھے بیمار کر دیتے تھے میں ابو قطاداہ سے ملا تو انہوں نے کہا میں ایسے خواب دیکھتا تھا جو مجھے بیمار کر دیتے تھے یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں پس اگر تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو سوائے اپنے دوست کے کسی کو بیان نہ کرے اور اگر ایسا خواب دیکھے جسے وہ نہ پسند کرتا ہو تو اپنی بائیں جانب تین بار تھوک دے اور اللہ سے شیطان کی اور خواب کے شر سے پناہ مانگے اور کسی کو بھی یہ خواب بیان نہ کرے اور اس خواب سے اس کو نقصان نہ پہنچے گا قطعب قطعب سعید لیس ابن رمح ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ نہ پسند کرتا ہو تو اپنی بائیں جانب تین بار تھوک دے اور شیطان سے تین بار اللہ کی پناہ مانگے اور چاہیے کہ اپنے اس پہلو کو تبدیل کر لے جس پر پہلے تھا محمد بن ابی عمر مقی عبدالوحاب ساقافی ایوب سخت یعنی محمد بن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمانہ قیامت قریب آ جائے گا تو قریب قریب مسلمان کا خواب جھوٹا نہ ہوگا اور تم میں سے جو بات میں سچا ہوگا اس کا خواب بھی سچا ہوگا اور مسلمان کا خواب نبوت کے اجزام میں سے پنتالیسوہ حصہ ہے اور خواب کی تین اقسام ہیں نیک خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہیں اور غمغی کرنے والے خواب شیطان کی طرف سے ہیں اور تیسری قسم کے خواب انسان کے اپنے دل کے خیالات ہوتے ہیں پس اگر تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے ناغوار ہو تو چاہیے کہ کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے اور ایسا خواب لوگوں کو بیان نہ کرے راوی نے کہا میں بیڑیاں خواب میں پسند کرتا ہوں اور توق دیکھنے کو ناغوار سمجھتا ہوں اور بیڑیاں دین میں ثابت قدمی ہے اور میں نہیں جانتا کہ یہ تعویل خواب حدیث ہے یا ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا اپنا قول محمد بن رافع عبد الرزاق معمر ایوب اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مردی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ مجھے بیڑیاں پسند اور توق نا پسند ہیں اور بیڑیاں دین میں ثابت قدمی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے خواب اجزاء نبوت میں چھالیس حصہ ہیں ابو ربیع حماد ابن زید ایوب حشام محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے قریب باقی حدیث مبارکہ گزر چکی اور اس سند میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے اسحاق بن ابراہیم معاز بن حشام ابو قطاداہ محمد بن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس حدیث میں اپنا قول میں توق کو نا پسند کرتا ہوں درج نہیں کیا اور خواب نبوت کے اجزاء سے چھالیس ہم حصہ ہوتے ہیں دھی ذکر نہیں کیا محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر ابو دعوود زہیر بن حرب عبد رحمان بن مہدی شعب عبید اللہ بن معاز شعب قطاد عنص بن مالک عباد بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے خواب نبوت کے چھالیس اجزا میں سے ایک جز ہوتے ہیں عبد بن بن رحمت رحمت حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک آدمی کے خواب نبوت کے چھالیس اجزا میں سے ایک جز ہے محمد بن مسنہ عثمان بن عمر علی ابن مبارک احمد بن منزر عبد السمد حرب ابن شداد یحیی بن ابی کسیر ان دونوں اسناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر عمام بن منبیح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث مبارکہ روایت کی ہے ابو ابو بکر بن ابی شیباہ ابو اسامہ ابن نومیر عبداللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک خواب نبوت کے ستر اجزا میں سے ایک جز ہے ابن مسنہ عبید اللہ بن سعید یحیی عبید اللہ اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے قطعباہ ابن رمح لیس بن سعد ابن رافع ابن عبی فدیک زحاق ابن عثمان نافع لیس حضرت نافع رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میرا گمان ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا خواب نبوت کے ستر اجزا میں سے ایک جز ہے ابو ربیع سلیمان بن دابود پاتا کی حمد ابن زید ایوب ہشام محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا یا گویا کہ اس نے مجھے بیداری میں دیکھا شیطان شیطان میری شکل و صورت نہیں اختیار کر سکتا ابو سلمہ حضرت ابو قطاد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تحقیق اس نے حق کو ہی دیکھا زہیر بن حرب یعقوب بن ابراہیم زہری اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے قطعباہ بن سعید لیس ابن رمح ابی زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے نیند میں دیکھا تحقیق اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ میری صورت اختیار کرے اور جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو کسی کو نہ بتائے کہ خواب میں اس کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے محمد بن حاتم روح زاکاریہ بن اسحاق ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نیند میں مجھے دیکھا تو تحقیق مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان کے لئے مناسب نہیں کہ وہ میری مشابہت اختیار کر لے قطعباہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عرابی نے آ کر عرض کیا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے اور میں اس کے پیچھے جاتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا اور فرمایا اپنے ساتھ شیطان کے کھیلنے کی خبر نہ دو عثمان بن ابی شہباہ جریر عمش ابی سفیان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کٹا گیا ہے پھر وہ لڑکتا ہوا جا رہا ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرابی سے فرمایا اپنے ساتھ خواب میں شیطان کے کھیلنے کا لوگوں سے بیان نہ کرو اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد خطبہ دیتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے ساتھ خواب میں شیطان کے کھیلنے کو بیان نہ کرے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو سعید اشج وقیع اعمش ابو سفیان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میرا سر کاٹ دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا جب تم میں سے کسی کے ساتھ اس کے خواب میں شیطان کھلے تو اپنے اس خواب کا لوگوں سے تذکرہ نہ کیا کرو اور ابو بکر کی روایت میں ہے جب تم میں سے کسی کے ساتھ کھیلا جائے اور شیطان کا ذکر نہیں کیا حاجب بن ولید محمد بن حرب زبیدی زہری عبید اللہ بن عبد اللہ ابن عباس یا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج رات خواب میں بادل دیکھے جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اس سے اپنے اپنے ہاتھوں میں چلو بھر بھر کر لے رہے ہیں اور ان میں سے بعض زیادہ لے رہے ہیں اور بعض کم اور میں نے ایک رسی دیکھی جو آسمان سے زمین تک ہے میں نے آپ سلللہ کو دیکھا کہ آپ نے اس رسی کو پکڑا اور اوپر چڑھ گئے پھر آپ سلللہ کے بعد ایک آدمی نے اسے پکڑا وہ بھی چڑھ گیا پھر ایک دوسرا آدمی بھی اسے پکڑ کر اوپر چڑھ گیا پھر ایک اور آدمی نے اسے پکڑا تو وہ رسی ٹوٹ گئی پھر اس کے لئے جوڑ دی گئی تو وہ چڑھ گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ و پر قربان اللہ کی غسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی تعبیر کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبیر کرو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بادل سے مراد اسلام کا سایا ہے اور گھی اور شہد کے ٹپکنے سے مراد قرآن مجید کی حلاوٹ و نرمی ہے اس سے لوگوں کا حاصل کرنا قرآن مجید سے کم اور زیادہ حاصل کرنے کے مترادف ہے اور رسی جو آسمان سے زمین تک ہے اس سے مراد وہ حق ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اللہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند فرمائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آدمی اس کو تھامے گا وہ اس کے ذریعہ بلند ہوگا پھر اس کے بعد دوسرا آدمی پکڑے گا وہ وہ بھی بلند ہو جائے گا پھر اس کے بعد ایک دوسرا آدمی پکڑے گا وہ بھی بلند ہو جائے گا پھر اس کے بعد ایک دوسرا آدمی پکڑے گا تو اس سے دین میں خلل واقع ہوگا لیکن وہ خرابی دور ہو جائے گی اور وہ بھی بلندی پر چلا جائے گا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ میں نے تعبیر درست کی ہے یا خطا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض تعبیر تو نے درست کی ہیں اور بعض میں غلطی کی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں جو میں نے غلطی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم مت دو ابن ابی عمر سفیان زہری عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ غزواہ احد سے واپسی پر ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول آج رات میں نے خواب میں ایک بادل دیکھا جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا تھا باقی حدیث یونس کی روایت کے مطابق ہے محمد بن رافع عبدالرزاق معمر زہری عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آج رات میں نے بادل دیکھا باقی حدیث انہی کی طرح ہے عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی محمد بن کسیر سلمان بن کسیر زہری عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کرتے تھے تم میں سے جس نے خواب دیکھا ہو وہ اسے بیان کرے تاکہ میں اسے اس خواب کی تعبیر بتاؤں ایک آدمی آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے بادل دیکھا باقی حدیث گزر چکی عبداللہ بن مسلمہ بن کعنب حماد بن سلمہ ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک رات وہ دیکھا جو سونے والا دیکھتا ہے گویا کہ ہم اقباح بن رافع کے گھر میں ہیں اور ہمارے پاس ابن تاب قسم کی تازہ خجوروں میں سے خجوریں لائی گئیں تو میں نے اس کی تعبیر یہ سمجھی کہ دنیا میں ہماری عظمت ہوگی اور آخرت میں بچاؤ ہوگا اور ہمارا دین بہت امدہ ہے نصر بن علی عبی سخر بن جویریا نافع ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں مسواک کر رہا ہوں دو آدمیوں نے مجھے کھینچا ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا میں نے وہ مسواک ان میں سے چھوٹے کو دے دی تو مجھے کہا گیا کہ بڑے کو دو تو میں نے وہ مسواک بڑے کو دے دی ابو عامر عبداللہ بن براد اشعری ابو قریب محمد بن علیہ ابو عسامہ بریدہ حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ایسی زمین کی طرف جا رہا ہوں جہاں خجوریں ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ جگاہ یماماہ یا حجر ہے مگر وہ شہر یسرب تھا اور میں نے اپنے اس خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار کو حرکت دی تو وہ اوپر سے ٹوٹ گئی اس کی تعبیر وہ ہوئی جو مومنین کو غزواہ عہد کے دن تکلیف پہنچی پھر میں نے تلوار کو دوبارہ حرکت دی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور سالم تھی اس کی تعبیر اللہ کی طرف سے فتح مکہ کی صورت میں اور مسلمانوں کے اجتماع سے ہوئی اور اسی خواب میں میں نے گائے کو بھی دیکھا اور اللہ بہتر سواب عطا فرمانے والے ہیں اس کی تعبیر مسلمانوں کا غزواہ عہد میں شہید ہونا تھا اور خیر سے مراد وہ بھلائی ہے جو اللہ نے اس کے بعد عطا کی اور سچائی کا سواب وہ ہے جو ہمارے پاس اللہ نے غزواہ بدر کے بعد عطا کیا محمد بن صحل تمیمی ابو یمان شعیب عبداللہ بن ابی حسین نافع بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مسیلمہ قذاب مدینہ آیا اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر محمد اپنے بعد حکومت میرے سپرد کر دیں تو میں ان کی اتباع کرتا ہوں اور وہ اپنی قوم کے کافی آدمیوں کے ہمراہ مدینہ آیا نبی صلی اللہ مدینہ اس کی طرف تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت بن قیس بن شیماس بھی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کے پاس ان کے ساتھیوں میں جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اگر تُو مجھ سے لکڑی کا یہ ٹکڑا بھی مانگے تو میں تجھے نہ دوں گا اور میں تیرے بارے میں اللہ کے حکم سے ہرگز تجاوز نہ کروں گا اور اگر تُو نے میری اتباع سے پیٹھ پھیری تو اللہ تجھ کو قتل کرے گا اور میں تیرے بارے میں وہی گمان رکھتا ہوں جو مجھے تیرے بارے میں خواب میں دکھایا گیا ہے اور یہ ثابت ہیں جو تجھے میری طرف سے جواب دیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واپس تشریف لائے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بارے میں کہ تیرے بارے میں وہی گمان کرتا ہوں جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے پوچھا تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سوتے ہوئے دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں جن سے مجھے فکر پیدا ہو گئی تو خواب میں ہی میری طرف وحی کی گئی کہ ان دونوں کنگنوں پر پھونک مارو میں نے انہیں پھونکا تو وہ اڑ گئے میں نے ان کی تعبیر یہ کی کہ دو جھوٹے میرے بعد نکلیں گے پس ان میں سے ایک انسی سنقا کا رہنے والا ہے اور دوسرا مسیلمہ یمامہ والا محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے اور میرے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن رکھ دیے گئے تو وہ مجھ پر سخت گراں گزرے اور انہوں نے مجھے فکر مند کر دیا میری طرف وحی کی گئی کہ ان کو پھونک مارو میں نے انہیں پھونک ماری تو وہ دونوں جاتے رہے میں نے ان کی تعبیر یہ سمجھی کہ یہ دونوں قذاب ہوں گے جن کے درمیان میں ہوں ایک تو والعی سنعا اور دوسرا والعی یماماہ محمد بن بشار وحب بن جریر ابو رجا پتاردی حضرت سمراہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ادا فرما کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے کیا تم میں سے کسی نے گزشتہ رات کوئی خواب دیکھا ہے